صدقہ فطر اور اسی سعید الفطر کہتے ہیں جو عید ہم بناتے ہیں صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتا ہی ہم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہزاروں روپیے کی لباس تو پہنتے ہیں لیکن ڈھائی کیلوانا جو دینا نہیں ہوتا اپنے طرح سے مطلب وہ مستحق بتاتے ہیں اپنے آپ کو اور دیتے نہیں ہیں اور لباس تو ہزاروں کا خرید رہے ہیں تو یاد رکھیں صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے اس کو ہم کو ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے اس کو ہم کو عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہے عید کی نماز کے بعد ادا ہوں گا تو اس کا کوئی سواب نہیں فطر کا نہیں عام صدقہ کا سواب ہوں گا اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا ہوں گا تو ہماری گناہ لرزشیں جو روزے میں کوتائیاں ہو گئی کسی وجہ سے انشاءاللہ لزیز اس کا یہ کفارہ بنیں گا یاد رکھیں لیکن اگر ہم نے تاقیر کی تو یہ ہوں گا اور ایک اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے اکثر ہمارے شہر میں دیکھا جاتا ہے پہلے رمضان سے لوگ فطرہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیت سے دیتے ہیں کہ اس فطرے کے اناز سے وہ لوگ روزہ رکھیں گے یا افطار کریں گے اور سہر کریں گے اور بس شروع ہو جاتا ہے میرے گھر میں دس افراد ہے دھائی کلو کے اعتبار سے نکالے تو پچیس کلو آن آج تو ہر روز ایک ایک دن یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھیں آپ کو وہ دینا ہے روزہ جب آپ کا ختم ہو جائے اور چاند دیکھ جائے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک ٹھیک ہے عید کی نماز سے پہلے تک ہاں کلیکشن کے لیے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو ایک یا دو دن پہلے جمع کیا جا سکتا ہے دیا جا نہیں سکتا ہے ایسا مثال کے طور پر اجتماعی فطرہ اگر آپ جمع کرتے ہیں کسی جگہ اور غلے میں ہوتا ہے تو مسیدیاں جمع کرتے ہیں تو وہاں تو آپ ایڈوانز دے سکتے ہیں مثال کے طور پر انتیس کو آپ نے نکالنا شروع کر دیا تیس پر روز آئے تو تیس کو لیکن دینے کے اعتبار سے ہم کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اب بہت سارے لوگوں کہہ رہا تھا اب عید کی نماز کے پہلے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پسائیں گا کب اور کھائیں گا کب لیکن یہ سب باتیں ایک عجیب غریب ہیں مطلب ہم شریعت جو کہہ رہی وہ چھوڑ کر اپنی باطنی آئیسا آئیسا کیسا ہوں گا مطلب ہم اس کو بدلنا چاہتے اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے سسٹم رکھی آپ وہ سب چیزوں کا کہ آدمی اُس دن پیسے بھی اور اُس دن کھائے بھی ٹھیک ہے اسی طرح اس کا اجتماعی نظم کے لئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور یہ ہر گھر کے فرد کے طرف سے دیا جائیں گا ذمہ دار دے یا فرد خود بھی دے ٹھیک ہے اور اس کے لئے غلط فہمی ہے جو زکاة کے نصاب کو پہنچتے ہیں مطلب صحیبے مطلب جس کو کہیں گے نصاب جو زکاة ادا کرتے ہیں یہی لوگ فطرہ دے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اللہ نے طاقت اور استطاعت دی اور اس دن مطلب روزہ رکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک اتنا پیسہ ہے کہ میں نکال سکتا ہوں تو نکال دیجئے نکال دیجئے اور کوشش کریں کہ ہم ایسے کمیٹی بنائیں جس میں یہ جمع ہو اور جمع ہو کے مستخیم کو تلاش کر کے دیا جا ورنہ یہ بات میرے خود مشاہدے کی وہ یہ ہے کہ لوگ رکشوں میں پھر رہے ہیں لوڈنگ رکشہ لے کے کنتلوں میں اناج جمع کر رہے ہیں ایک آدمی جو لنگڑا آگے چل رہا ہے پیچھے گارڈ رکشہ چل رہا اس کے لوڈنگ اور ہر کو اس کو دے رہا ہے اور بیگز فل مطلب ٹنوں میں وہ اناج آپ کا گھر لے جا رہا ہے اور سیکنڈ فوراں جا کے وہ کیا ہوتا ہے مالو آپ کو وہ جو دکانیں ہوتی ہے راشن کی دکان وہاں واپس بک جاتا ہے پھر آپ اس کو خرید کے لاتے ہیں دوسرا ایک ہوتا ہے ہم جا کر دکاندار کو وہ خاص طور سے بولتے ہیں کہ فطرے کا گھیوں دو اور فطرے کا گھیوں مطلب وہ آدھا کیڑے لہوں گا آدھے اس میں کیڑے لگے آدھا گھیوں دیکھیں گے اور آدھے کالے کالے داگ دیکھیں گے اور ویسے ہی آدھا پیساوہ رہنگا نیچرلی سمجھ لیجی وہ ہوتا ہے فطرے کا گھیوں اور اپنے کھانے کے لیے وہ اچھا والا 22, 25 والا, 24 والا جو آپ ایوریش فوڈ کھاتے ہیں اسی سے وہ فدیہ بھی دیں گے جو آپ روزہ نہیں رکھیں گے وہی گریڈ کا وہی لیول کا آپ کا یہ بھی کھانا ہونا چاہیے جو آپ فطرہ دے رہے ہیں ورنہ اس میں ناخص مت کیجئے یاد رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مختلف غزائیات فطرے میں دی جاتے ہیں صرف گہوں نے گہوں دے جاتے چاول ہوتے کھجور ہوتے پنیر ہوتا منقع ہوتا مطلب وہ چیز جو غزائیات بنتی ہے جسے انسان پیٹ بھرتا ہے ایسی تیجہ دی جاتی تھی تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اجتماعی نظم میں اس کو جمع کریں اس کے علاوہ یہ رات میں دنا شروع ہو مطلب جیسے دن چاند دیکھ جائے تب سے لے کر تو نماز عید سے پہلے تک اور ہم خود کوشش کر کے لے جا کر پہنچائیں یا ایسے لوگوں کو تلاش کر اور بتا دیں کہ عید کی نماز سے پہلے آ کر لے جائے یا آپ جا کر ان تک عید کی نماز سے پہلے اس چیز کو پہنچا دے یاد رکھی یہ بڑی اہم چیز ہے ورنہ اس میں بڑی کوتائی ہوتی ہے اور اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جبکہ جو عید منا رہے عید الفطر وہ اسی سے لفظ آتا ہے فطرے کے جو ہم چیز دیتے تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم دیں اچھے خسم کا ناج دیں اور وقت سے پہلے ان ایڈوانس ایک تاریخ دو تاریخ پندرہ کو نہ دیں بلکہ اسے رکھے جمع کرنے کا کوئی نظم ہو پھر اس نظم کے طاعت اس کو فوراں رات میں ڈسٹریبوٹ کیا جائے تاکہ عید کے دن کوئی مانگیے نہ لوگ خائف یہ خوش اور خرم رہے یہ اس کا ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس طرح نکالتے ہیں اور اگر آج آپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن بچارہ بھوکا جو ہے وہ تو بھوکا ہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مستقین تک تو حموماً دیکھا گیا یہ چیز پہنچتی ہی نہیں ہے وہ لے جاتے ہیں جو چلاتے ہیں چیختے ہیں اور بھک منگے ہوتے ہیں جن کی عادت یہ مانگنا کوشش کریں کہ مستقین تک پہنچائیں